فریلانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بلخصوص گرافک ڈیزائنرز ویب انٹریکٹیو ڈیزائنرز یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم خوش حمدید اور السلام علیکم فوٹوشاپ کے بنیادی ٹولز کا تعرف اور ان کے استعمال کا طریقہ کار ہماری سیریز کا حصہ ہے یہ سفر ہم نے موف ٹولز سے شروع کیا تھا موف ٹولز سے ہوتے ہوئے ہم سیلیکشن ٹولز کی طرف بڑھے سیلیکشن ٹولز کے بعد ہم کراپ ٹول کی طرف بڑھے اور کراپ ٹول میں ہم نے پرسپیکٹیف کراپ ٹول جو ہے اس کا استعمال سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کا استعمال کب کیسے اور کہاں ہوتا ہے آج کا ٹیٹوریل دو ٹولز کے حوالے سے ہے چونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو اس لیے آج کی ٹیٹوریل میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سلائس ٹول اور سلیکٹ سلائس ٹول کا استعمال کب کیسے اور کہاں ہوتا ہے ان دونوں ٹول کا کیبورٹ شارٹ کٹ بھی سی ہے اور جیسا کہ اس سے پہلے میں آپ کو گاہے بگاہے بتاتا رہا ہوں کہ جب بھی کسی ایک ٹول بار میں کسی ایک ایڈیشنل ٹول بار کے اندر ایک سے زیادہ ٹول ہوں گے اور ہم نے ان کو سائیکل تھرو کرنا ہے تو کیبورٹ سے ہم شفٹ کی پیس کر کے رکھیں گے اور اس کا جو مطلقہ کیبورٹ شارٹ کٹ ہوگا اس کو ہم پیس کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ٹول ایک سے دوسرے کی طرف اور دوسرے سے تیسرے کی طرف سائیکل تھرو ہونا شروع ہو جائے گا وہ بدلتا چلا جائے گا اور یہاں آپ کو آئیکن جو ہے وہ چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ کیبورٹ کی مطلب سے یہ ٹول ایکسیس نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ لیفٹ ماؤس کلک سے یہاں پہ پیس کریں سلائس ٹول کو سلیکٹ کر سکتے ہیں سلائس ٹول اور سلیکٹ سلائس ٹول کا استعمال ویب سائٹس کے حوالے سے زیادہ مشہور ہے تو جب آپ فوٹو شاپ میں کوئی ویب ٹیمپلٹ بناتے ہیں یا ویب کے حوالے سے کوئی یو آئی آپ اس میں بناتے ہیں اور آپ کا ڈیویلپر جو ہے آپ کا پروگرامر جو ہے وہ آپ کو انسٹرکشنز پاس کرتا ہے یا آپ کا کلائنٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے حصے جو ہیں یہ سارے الگ لگ سے سلائس کر کے مجھے دے دو تو پھر آپ ایز ڈیزائنر کیا کرتے ہیں آپ یہاں سے سلائسنگ اس کی کرتے ہیں ایمیجز کی بٹن وغیرہ یا یہ جو مینیو ہوتی ہے سلائیڈر ایمیجز ہوتے ہیں یا آپ نے کچھ مخصوص آئیکنز جو ہیں ان کو یہاں سے آپ ڈریکٹ جو ہے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں سلائس کر کے بجائے اس کے کہ ایک پورے کا پورا ایمیج جو ہے آپ ایکسپورٹ کریں اس ایمیج کے تقسیم کرنے کے عمل کو سلائس کہتے ہیں اب سلائس کا لفظ ہماری روز مرا زندگی کا حصہ ہے اگر آپ پیزا کھانا جائیں پیزا جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اور آپ اس پیزے کے سلائس کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ سلائس میرا ہے اور یہ دو سلائس فلان کو دے دو تو یہ سلائس جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کا جو بریڈ ہے اس کے بھی سلائس ہوتے ہیں کہ مجھے بس دو سلائس جو ہے وہ بنا کے دے دو یا مجھے دو سلائس کے اوپر جیم لگا کہ میں دو سلائس کھاؤں گا یا میں تین سلائس کھاؤں گا یا میں چار سلائس کھاؤں گا تو یہ سلائس بنیادی طور پر ایک ٹکڑے کو کہلیں ایک حصے کو کہلیں فرض کریں ایک آپ کا سرکل ہے اور اس سرکل کو آپ نے چار برابر حصوں میں تقسیم کر لیا ہے تو اس کا ایک حصہ جو ہوگا وہ اس سرکل کا سلائس کہلائے گا تو اس کا استعمال بہت سادہ ہے سب سے پہلے آپ نے کی بورڈ سے شارٹ کٹ سی پریس کر لیا یا آپ نے مینولی یہاں سے سلائس ٹول کو سلیکٹ دیا جو ہی آپ سلائس ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپشن بار جو ہے وہ ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے ایکسٹیم لیفٹ سیڈ پہ ٹول پری سیٹس ہے یہاں سے آپ پہلے سے بنے ہوئے پری سیٹس ہیں ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں یا اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی نیا پری سیڈ بنانا چاہتے ہیں اور اس کا کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو وہ نام رکھ کے بھی آپ یہاں پہ اس کو سیف کر سکتے ہیں نیکسٹ سٹائل کا آپشن ہے سٹائل کے آپشن میں ہمارے پاس تین ایڈیشنل آپشن ہیں یا آپ نارمل کے موڈ میں سلائس کریں گے یا آپ نے فیکسٹ ایسپیکٹ ریشو کے حوالے سے آپ نے کرنا ہے کہ کتنی ایسپیکٹ ریشو ہو کہ اگر آپ نے ویٹ اور ہائٹ جو ہے وہ کسی مخصوص ایسپیکٹ ریشو کے ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر آپ کو فیکسٹ ایسپیکٹ ریشو جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا یا اگر آپ کا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو کینٹینر ہے اس کے اندر جو باکس بننے ہوئے ہیں اس کا کوئی مقصود سائس ہے تو پھر آپ کو فیکسٹ سائس یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور جتنے پکسل کی ویٹ اور ہائٹ آپ کو چاہیے اتنا آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کی سلائسز بننا شروع ہو جائیں گی سلائسز کے سٹائل کے آپشن سے آپ نے نارمل سلیکٹ کر لیا آپ نارمل کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے لیفٹ ماؤس کلک پریس کر کے کلک اور ہولڈ کر کے آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے ایک قسم کا آپ نے مارکی کر لینا ہے سلیکشن کر لینا ہے جہاں تک آپ کو سلیکشن چاہیے یہ سلائس چاہیے اگر آپ اس کو میں آپ کو تھوڑا سا زون کر کے دکھاتا ہوں یہ اب اس کی ایک سلائسز بن گئی ہے اس سلائسز کو جب تک یہ سلیکٹ ہے آپ اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھی میں اس کو تھوڑا ایڈیٹ کروں تو اس طریقے سے آپ اس کو مینوالی ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی ایک سلائس بن گئی ہے اب اگر آپ ہم نے بنائی تو بھی ایک سلائس ہے لیکن یہ تین کیسے بن گئی تو فوٹو شاپ کیا کرتا ہے کہ فوٹو شاپ آٹومیٹیکلی جو حصے رہ جاتے ہیں ان کی اپنی طرف سے نمبرنگ کر دیتا ہے کہ یہ ون ہے یا باقی جو ماندہ حصہ ہے وہ ٹو ہے اور تھری جو ہے وہ ہم نے سلیکٹ کر لی ہے اس کے بعد ہم ایک اور سلائس بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو سلیکٹ کریں گے یہ اب ہم نے ایک اور سلائس بنا لی اس کے بعد ہم ایک اور سلائس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ڈیفرنٹ سلائسز جو ہیں وہ بناتے چلے جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیکسٹ اسپیکٹ ریشو جو ہے وہ کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے تو اس کی ویٹ اور ہائٹ جو ہے وہ ون ون ہے یعنی یہ ایک پرفیکٹ سکوئر بنے گا جتنا میں اس کو بڑھاتا چلا جاؤں گا یہ اپنی اسپیکٹ ریشو جو ہے یہ مینٹین کرے گا یعنی ون بائی ون ہوگا ٹو بائی ٹو ہوگا ٹھری بائی ٹری ہوگا فور بائی فور ہوگا تو یہ اسپیکٹ ریشو ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا ٹو بائی ٹین ہونا شروع ہو جائے تو اگر آپ نے ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ کی اسپیکٹ ریشو رکھی ہوئی ہے اور آپ کا جو کینٹینر ہے وہ ون بائی ون کا ہے تو وہ جو ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ کا ایمیج ہوگا وہ ون بائی ون کی اسپیکٹ ریشو کے مطابق اس میں آٹومیٹکلی ریسپونسیو انداز میں فٹ ہو جائے گا اسپیکٹ ریشو کی یہ سب سے زیادہ امپورٹنس ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تو اب ہم نے ایک سلائس جو ہے وہ فکس ایسپیکٹ ریشو کے ساتھ بنا لی یہ پرفیکٹ ایک اس کا آپ کا بنا ایک ہم یہاں سے بھی اس کی لے کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہماری جو ہے وہ یہاں پہ بن جائے اس طریقے سے ہم یہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم بنا سکتے ہیں یہ بالکل میں ایک رف انداز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ سلائسنگ جو ہے وہ بناتے چلے جاتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ اس کی نمبرنگ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ ہمارا آپشن ہے فکسٹ سائز کہ آپ نے یہاں سے سائز ایک رکھ لیا ہم کہتے ہیں جی کہ ہنڈرڈ پکسل ویٹھ اور ہنڈرڈ پکسل اس کی ہائٹ جائے اس کے مطابق میں ایک یہاں پہ سلیکشن کرنا چاہتا ہوں سلائس بنانا چاہتا ہوں تو آپ نے ونس ایک آپ نے کلک کیا یہ اب اب ونس کلک کرتے چلے جائیں گے تو جتنا ایریا آپ کو چاہیے ہوگا اتنے ایریا میں ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ کا یہ آپ کا پرفیکٹ سکوئے جائے سلیکٹ کرنا شروع کر دے گا اب یہ آپ نے ڈیفرنٹ سلائسیں یہ بنا لی ہیں اب اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ جب آپ ڈیفرنٹ سلائسیں بنا لیتے ہیں تو پھر آپ سلیکٹ سلائس ٹول کی طرف جائیں گے اب یہاں سے کیا کریں گے یہ ایکسپورٹ کی منزل ہے یہ پہلے چار آپشن ہیں ان چار آپشن میں یہ ہے کہ آپ نے فرض کریں آپ ایک بڑے کنٹینر کی آپ نے سلائس بنائی ہے اس کے اوپر آپ نے چار جو ہیں وہ ایڈیشنل سلائسز بنائی ہیں تو اب جو بڑا کنٹینر ہے وہ پیچھے ہے اور چار جو چھوٹے اس کے آپ نے باکس بنائی تھی سلائسز بنائی تھی وہ اس کے سامنے ہیں تو یہاں سے آپ ان کو سلیکٹ کر کیونکہ پوزیشنگ یہ ہے کہ آپ ان کو فرنٹ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں آپ تیس فالہ صفحہ الٹیں گے نہیں آپ کو اکتیسوہ نظر نہیں آئے گا تو یہ سٹیکنگ آرڈر ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پیچھے جانا ہے تو آپ ایک صفحہ جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ سائٹ پہ آپ پلٹا دیں گے یا آپ نے اگر آگے جانا ہے تو پھر آپ ایک صفحہ جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ آپ پلٹا دیں گے یہی لیئر پینلز کا بھی سسٹم ہے جو لیئر سب سے نیچے ہوگی وہ بیک گراؤنٹ لیئر ہے سب سے اوپر والا جو پیچ تھا وہ دارک بنا دیا ہے تو جتنا حصہ آپ وہاں سے ٹرانسپیرنٹ کریں گے یا کٹ کریں گے اتنے حصے میں سے نیچے والی لیرشیاں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ سٹیکنگ آرڈر ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ڈیوائیڈ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ فرض کریں اب سلیکٹ سلائس ٹول کا یہ ہے کہ جب آپ نے سلیکٹ سلائس ٹول یہاں سے ٹول پینل سے سلیکٹ کر لیا تو آپ کسی ایک سلائس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو اورنج کلر جو ایک زرد رنگ کی جو پٹی تھی پہلے نیلہ تھا تو اب یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کی سلیکشن ہو گی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ میں اتنے حصے کی سلیکشن کرنا چاہتا ہوں اب یا تو آپ اس میں رائٹ کلک کریں اور ڈیوائیڈ سلائس کر دیں کہ آپ نے اس ایک سلائس کو فردر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس میں کتنے کولم آپ نے یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہماری یہ ہے کہ دو جو ہے ہماری ہوریزنٹل جو ہے وہ ہماری ہوریزنٹل ایک اور دو یہ آپ نے ہوریزنٹل بنا دیا میں اگر اس کو تین کرنا چاہتا ہوں تو اب آپ کے وان ڈو اور تری ہوریزنٹل جو ہیں وہ واکسز بن گئے ہیں اب ورٹیکلی جو اس کے کولمز ہیں وہ فائیو ہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں جی مجھے ٹو چاہیئے تو یہ آپ کا ہوریزنٹل جو ہے وہ تری رہے گا اور ورٹیکل آپ کا وان اور ٹو جو ہے وہ آپ کی اس طرح سے یہ فردر اس نے وہاں پہ ڈیوائیڈ کر دیا اتنے حصے کو اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ اس کی الائنمنٹ ہے کہ آپ نے اس کو سینٹرل لائن کرنا ہے آپ نے لیفٹ لائن کرنا یہ سارے الائنمنٹ کے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے شو آٹو سلائسز اب اگر میں اس کو کلک کر دیتا ہوں تو وہ جو فوٹو شاپ نے آٹومیٹکلی سلائسز بنائی تھی ان کے نمبرنگ جو ہے جیسے ہم نے پہلا بنایا تو یہ تین نمبر تھا تو فوٹو شاپ نے یہ ون اور ٹو جہاں کو مجھے ڈسپلے کر دی ہیں میں اگر ان کو ہائیڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں ان کو ہائیڈ کر دیتا ہوں یہ آپ کا آپشن جو ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ نے یہیں سے فرض کریں کوئی آپ نے بٹن بنا لیا یا آپ نے مینیو بار میں سے کوئی ایک خاص مینیو کا جو حصہ ہے اس کو سلائٹ کر لیا تو یہاں پہ آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ کہتا ہوں about us اور اس کے بعد آپ اس کا url دے سکتے ہیں جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے اس کا url دینا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ url دیں اور url دینے کے بعد آپ اس کا پاتھ جو ہے وہ مکمل طور پر بنا سکتے ہیں target جو ہے آپ یہ ویب کی ایک terminology ہے کہ آپ کا جو لنک جب لنک کے اوپر کلک کیا جائے گا تو وہ لنک جو ہے وہ یہیں پہ open ہوگا یا کسی نئی window میں open ہوگا underscore blank جو ہے یہ آپ نے target بنا لی ہے یہ ویب designers جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اس کے بعد message tags آپ لکھنا چاہتے ہیں alt tags آپ لکھنا چاہتے ہیں about sometimes ہی ہوتا ہے کہ image display نہیں ہوتا تو پھر ہمارا جو alternative tag ہوتا ہے اس کا جو alt tag جس کو کہتے ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ display ہونا شروع ہو جائے گا image کی جگہ پہ پھر اس کی dimensions ہوتی ہیں width اور hide آپ نے کتنی رکھنی ہے اس کا x access کے اوپر وہ image کہاں place ہوگا y access کے اوپر اس کی جو position ہے وہ کیا ہوگی اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو ok کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ button بنا سکتے ہیں button بنا کے menus ہو سکتے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں سے کر لی تو اس کے بعد آپ نے ان کو export کرنا ہے اس کا ایک اور استعمال بھی ہے manipulation کے حوالے سے آپ فرض کریں آپ manipulation کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی تصویر کو مختلف slices میں تقسیم کر کے تو ان کے ساتھ آپ مختلف effects ڈال کے shadows ڈال کے تو آپ اس کی manipulation بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ coding میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فرض کریں آپ نے ایک image ہے لیکن آپ نے اس image کے 100 different slices بنا کے export کر لیے تو وہ بظاہر تو ایک ہی image نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ آپ نے 100 different slices بنا لیے تھے تو اب آپ coding کے ذریعے اس ہر ایک slice کو آپ الگ سے ایک function دے سکتے ہیں الگ سے ایک behavior دے سکتے ہیں آپ ان سب کو linkable بنا سکتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کے اوپر mouse hover کرے تو وہ کیا message display کرے گا اسی طریقے سے map جو ہے وہ کسی شہر کا map جو ہے اس کے اوپر بھی slicing کر کے تو ہم coding کر سکتے ہیں الگرز یہ ہے کہ اس کے بہت سارے usage ہو سکتے ہیں تو اب ہم نے یہ slices جو ہیں یہ بنا لی select slice tool بھی ہم نے کر لیا اس کو once click کریں گے اور یہاں سے آپ اس کا جو option ہے وہ set کرنا شروع کر دیں گے تو جب یہ آپ کے مکمل slice ہو گئے جتنا آپ کو چاہیے جو جو آپ کی requirement تھی اس کے بعد آپ نے اس کو export کرنا ہے تو اب آپ نے اس کو save for web کرنا ہے تو ایک طریقہ کر یہ ہے کہ آپ اپنے keyboard سے alt, control, shift اور s کا key اس کو آپ press کریں گے alt, control, shift اور s پرس کریں گے تو یہاں سے یہ آپ کا جو panel ہے یہ open ہو جائے گا save for web کے لیے اب save for web یہاں سے آپ مختلف slices جو آپ کو select بھی کر سکتے ہیں deselect بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی ایک slice کو deselect کرنا ہے تو shift کی press کر کے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو وہ والا حصہ جو ہے وہ deselect ہو جائے گا اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ image جو ہے اس کی آپ jpeg میں export کرنا چاہتے ہیں یا png کرنا چاہتے ہیں یا gif gif جو ہے اس میں آپ اس کو export کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ اس کا size ہے weight اور height جو ہے وہ آپ کتنی رکھنا چاہتے ہیں اس پورے document کی اس کو آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں پھر یہاں سے save کا option ہے جب آپ اس کو click کریں گے save تو وہ آپ کا ایک path جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس کو کہاں save کرنا ہے اب میں اگر اس کا کوئی نام رکھتا ہوں کسی بھی قسم کا فرض کریں میں اپنی ویب سیٹ کا نام رکھ دیتا ہوں یا میں کہتا ہوں کہ freelance Pakistan images اب freelance Pakistan images جو ہے ہر file کے شروع میں آئے گا اس کے بعد اس کی numbering ہو جائے گا اب format جو ہے اس کے یہ تین different option ہے کہ آپ صرف images کو export کرنا چاہتے ہیں یا آپ html میں اس کو export کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ html کی file بھی بنیں اور ساتھ images بھی آپ کے یہاں پہ export ہو جائیں تو html جو ہے hypertext markup language یہ آپ کے اس پر کام آئیں گے جب آپ نے یہاں سے button وغیرہ ان کے url دیے ہوں گے ایک static url کے ساتھ آپ اپنے browser میں اس کو check کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے html اور images میں اس کو export کر دو تو جب میں یہاں سے save کروں گا تو یہ آپ کا جو save for web ہے یہ save ہونا شروع ہو جائے گا اچھا اس کے بعد اگر آپ فرض کریں کہ کی بورڈ سے alt control shift اور s کی کی پریس کر کے save for web کی طرف نہیں جاتے تو پھر آپ یہاں سے file menu میں جائیں گے export اور export کے بعد آپ save for web یہ جو نیا version ہے اس میں یہاں پہ موجود ہے export کے اندر جو پرانے version تھے اس میں یہاں پہ موجود تھا save for web بہتر یہ ہے کہ آپ جو کی بورڈ شارٹ کٹ ہے یہ اس کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے alt, shift, control اور s یہ چاروں کیز جب آپ ایک ساتھ پریس کرتے ہیں تو آپ کا وہ جو save for web کا پینل اپن ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے slices کی تھی وہ folder جو ہے وہ اس میں ہم کس طریقے سے اس کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں اب یہ different slices ہیں یعنی جتنے جتنے حصے آپ نے کیے تھے وہ آپ ان کو آپ images میں open کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس کے pieces تھے جتنے جتنے pieces آپ نے select کیے تھے وہ سارے کے سارے slice آپ یہاں پہ ہونا شروع ہو گئے ہیں اب web designers کیا کرتے ہیں ان کے ان کو coding کے ذریعے وہاں پہ ان کا behavior جو ہے وہاں پہ website میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ان کے اندر ایک life آنا شروع ہو جاتی ہے اس طریقے سے آپ چونکہ یہ آپ کا ایک HTML کا document بنا تھا آپ اس HTML کا document کو double click کریں گے تو یہ browser میں open ہو جائے گا اب وہاں پہ ہم نے slices کی تھی لیکن اس طریقے سے یہ ہماری جو جو ہمارا browser ہے اس میں ہمیں اپنا ایک page جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اب فرض کریں میں نے ان سب کی الگ الگ slices کی ہوئی ہیں اور ان کو میں نے link up بھی کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کا وہ جو link ہے وہ بھی display ہوگا کہ جب آپ click کریں گے spot and maintenance تو وہ spot and maintenance کے page پہ چلا جائے گا اسی طرح سے web development کی آپ نے slice الگ سے بنائی ہے اس button کی آپ نے الگ سے slice بنائی ہے اس کو اپنے url دیا ہوا ہے تو یہاں سے direct آپ اس link پہ چلے جائیں گے تیسرا اس کا یہ ہے اگر آپ اس کو کسی editor میں دیکھنا چاہتے ہیں تو فرض کریں میں اس کو note pad میں لے کے آتا ہوں تو یہ آپ کے اس document کا نام تھا اس طریقے سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس نے مختلف tables بنائے ہوئے ہیں کہ کونسا جو ہے اس کی row کونسی ہوگی اس کا table کا جو cell ہے وہ کیا ہوگا تو اس طریقے سے یہ اس کے tables جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں یہ coding word ہے back end پہ یہ اس طریقے سے code ہوتا ہے لیکن front end پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے سامنے front end پہ colors ہوتے ہیں images ہوتے ہیں لیکن back end بے اس طریقے سے coding structure جائے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے تو یہ تھا slice اور select slice tool کے حوالے سے یہ web design میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آپ ان کو manipulation کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی ایک image کو آپ select کریں اس کی different slices بنا لیں اور slices بنانے کے بعد آپ اس کو manipulation میں اپنی مرضی سے جیسے shadow دینا چاہتے ہیں highlights دینا چاہتے ہیں dodge and burn کرنا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ جو بھی آپ کاروائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اوپن depend کرتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس وقت کونسا idea چل رہا ہے thank you very much